انیس سو تئیس میں کالیفورنیا کے شہر لاؤس انجلیس میں ماؤنٹ ہلز کے پاس زمین کی قیمتوں کو بڑھانی کے پرچار کے مقصد سے ہالی ووڈ لکھا گیا تھا پیتالیس فیٹ اونچے اور ساڑھے تین سو فیٹ لمبی ساکرتی میں سفید رنگ کے اکشروں میں ہالی ووڈ لکھا تھا شروعاتی آکرتی کا آکار صرف پچاس فیٹ اونچا اور تیس فیٹ چوڑا تھا جسے بعد میں وشال کایا بنایا گیا کچھ ورشوں میں امریکی سینیما کے پرسار کے ساتھ ہی اس کی لوگ پرتا بھی بڑھ گئی شروعات میں یہاں ہالی ووڈ لینڈ لکھا گیا تھا زمین جائداز سے زیادہ سینیما کی پہچان بن جانے کے بعد انیس سو چاس میں اس میں بدلاؤ کیے گئے اور اس میں سے لینڈ شبد الگ کر دیا گیا انیس سو اکھتر میں مورکوں میں تختہ پلٹ کرنے کے لیے آج ہی کے دن فوج کے دس ادھکاریوں کو موت کی سزا دی گئی تھی حملے کے ٹھیک بہتر گھنڈے کے بھیتر ہی فوج کے چارٹ جنرل پانچ گرنل اور ایک میجر کو بینا کسی مقدمے اور کوٹ مارچل کے موت کی سزا سنائی گئی انہیں ایک فائرنگ سکوائٹ کے سامنے کھڑا کر ایک کے بعد ایک گولی ماری گئی سینہ کے ایک ٹریننگ سینٹر سے تعلق رکھنے والے قریب دو سو پچاس باغیوں نے شکارت محل پر ٹھیک اسی وقت حملہ کیا جب بادشاہ حسن دیتی اپنا بیلسوہ جنب دن منا رہے تھے محل سے دس میل دور استطر ربات ریڈیو گری منترالے سینہ مکھیالے پر بھی ایک کے بعد ایک حملے ہو گئے باغیوں نے بادشاہ کو مار کر ستہ پر قبضہ کر لینے کا دعویٰ کیا تھا لیکن مورکو کی سماچار ایجنسی نے بعد میں خبر دی کہ بادشاہ سرکشت ہیں جبکہ ان کی وفادار سینہ نے سرکاری بھونوں میں آواجاہی بند کر دی ہے اور وہ ربات کی سڑکوں پر ٹینکوں کے ساتھ گھوم رہی ہے اس گھڑتا میں بیلجیم کے راجدود سمیت 92 لوگ مارے گئے تھے جبکہ 133 لوگ گھائل ہوئے تھے 1993 میں آج ایک دن اولمپکس کی ذمہ داری آسٹریلیا کے سڈنی شہر کو ملی تھی اولمپک کھیلوں کے لیے کوشش کر رہے برٹین کو میزبانی ملنے کی پوری سمبھاونہ تھی برٹش عدگاریوں نے اولمپک اسوسییشن کے ادھیکش یوان انٹونیو سمرنچ کے سامنے کئی پرستتیاں دی آیوجن ٹیم کے مکھیہ باب سکوٹ نے کہا کہ ان کی ٹیم کی کوششیں کامیاب ہوئیں سمرنچ نے دوسرے دن پرطانی پردان منتی سے ملاقات کی لیکن جب ستمبر پر اس پر آخری فیصلہ لیا گیا تو کھیل کا آیوجن آسٹریلیا کے سڈنی شہر کے پکش میں گیا انیس سو اٹھانوے میں اس طرح کی خبریں آئیں کہ سڈنی کے آیوجن کے لیے اولمپک سمیتی کے ادھیکاریوں کو رشوت دی گئی تھی لیکن بعد میں ہوئی ایک جانچ میں پایا گیا کہ یہ برستہ چار کا ماملہ نہیں تھا حالانکہ کچھ نیموں کی اندیکھی کی گئی تھی اگلے دو اولمپک کھیل ایتھینس اور بیجنگ میں آیوجت ہوئے انہوں نے تیرہ ورش کی عمر سے لکھنا شروع کر دیا تھا اور تب سے ہی ان کی لیکنی نرنتر سکری بنی رہی ان کی رچناؤں میں ویدرو کی آواز ساف سنائی دیتی ہے ان کا ویدرو روڑی بندھنوں جر جر پوروہ گرہوں سماج کی ارث ہین پرمپراؤں سے تھا جو ناری پر پورش ورگ اور ساماجک ویہستہ نے خود بخود لادی تھی ہاشا پورنا دیوی نے دو سو پچپن رچنائے کی ہیں جس میں سو سے ادھک اپن نیاز ہیں پرثم پرتشوتی آکاش ماتی پریمو پریوجن آدھی ان کی پرمک رچنائے ہیں انہیں 1964 میں ٹائگور پورسکار 1976 میں پدم شری پورسکار اور گیانپیٹ پورسکار سے نواز آ گیا اور آج ایک دن 2011 میں دیش کی آرثک راجدھانی ممبئی تیرے بم دھماکوں سے دہل اٹھی تھی یہ دھماکیں ایک کے بعد ایک ممبئی کے جویری بازار اوپیرا ہاؤس اور دادر میں ہوئے تھے دھماکوں میں انیس لوگ مارے گئے تھے اور 130 سے زیادہ لوگ غائل ہوئے تھے اس فوٹو کے بعد دور سنچار رستہ ٹھپ ہو جانے سے شہر میں افرا تفری مجھ گئی اس فوٹو کے ترند بعد ممبئی پولس نے ایک ساوجینک سندیش جاری کیا جس میں ممبئی کے ناغریکوں کو ساودھان کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی دلی، چیندائی، ہیدراباد اور مینگلوری جیسے بڑے مہانگروں میں ہائی لڑ جاری کر دیا گیا تھا